بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بایس نومبر ہے اور دن ہے بود کا عمران خان جو جیل بیٹھے ہیں ہر وہ چیز ہر وہ نظام ہر وہ فیصلہ ہر اقدام جو اس وقت عمران خان کے خلاف ہے لیکن عمران خان ایسا خوش نصیب انسان ہے کہ اس کے بیانیے اس کے موقف کی سچائی اور اس کی صداقت کی گواہی خود پی ڈی ایم کے گھر کے افراد دے رہے ہیں اور یہ جو اطراف یہ کر رہے ہیں اس سے نہ صرف عمران خان کا موقف درست عابط ہو رہا ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کے انتخابی مہم کا سب سے سٹرونگ پوائنٹ جو ہے وہ خود پی ڈی ایم کے لوگ عمران خان کو جو ہے وہ فرام کر رہے ہیں تحریک انصاف کو فرام کر رہے ہیں اور جس طرح سے سمینہ پاشا صاحب نے ٹوئٹ کیا تھا کہ عمران خان جیل بیٹھا ہے لیکن اس کے مخالفین خود عمران خان کی الیکشن مہم چلا رہے ہیں تو یہ بات درست ہے کیونکہ دیکھیں عمران خان کا موقف کیا تھا جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی تو کیا کہہ کر گرائی گئی تھی یہی نہ کہ مہگائی بہت ہو گئی ہے یہی کہ ایم کے ہم کہتی تھی کہ ہمیں سچا پیار نہیں ملا اس کے بعد بتائیں نا اکیلا عمران خان تو سچا پیار نہیں دے سکا تھا لیکن پھر تیرہ جماعتیں تھی ایم کے ہم کے لابا تو بارہ جماعتیں مل کے بھی ایم کے ہم کو راضی نہیں کر سکے بارہ جماعتیں بھی ان کو سچا پیار نہیں دے سکے اور وہ بھی ان کے مسائل حل نہیں کر سکے اور پھر ایم کے ہم جو اس وقت یہ کہہ کر عمران خان کو چھوڑ کر گئی تھی کہ عمران خان نے کراچی کے لئے کچھ کیا نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہ اس کے بعد پی ڈی ایم نے کیا کیا بلکہ مرتضی وحاب صاحب نے شازیب خانزادہ کے پرگرام میں یہ بات کہی تھی کہ ایم کے ہم سے پوچھیں کہ اٹھارہ ماہ میں کیا ملا جو وفا کی حکومت تھی اس سے کراچی کو یعنی مرتضی وحاب اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اٹھارہ ماہ میں کراچی کو کچھ نہیں دیا اس حکومت میں خود مرتضی وحاب کی حکومت جماعت بھی شامل تھی پھر اسی طرح سے ایم کے یعنی آپ ایک ایک الگائے نا مثال کے طور پر ایم کے مسئلے چھوڑ کر گئے کہ کراچی کے مسائل حال نہیں ہو رہے کیا حال ہو گئے نہیں ہوئے مہاجروں کے مسائلہ ہو گئے نہیں ہو گئے پھر اسی طرح سے وہ مہنگل صاحب کیا ان کے وہ لاپت افراد والے معاملات حال ہوئے نہیں ہوئے پھر اسی طرح سے یہ نو لیگ اور یہ سارے پیپلز پارٹی یہ کہا کر آیا تھا کیا مہنگائی ختم کریں گے کیا مہنگائی ختم ہوئی نہیں ہوئی کیونکہ اچھا یہ تو سارا ہو گیا پھر اس کے بعد ہر وہ معاشی اشاریہ جو امنان خان کے دور میں پوزیٹیو کی طرف جا رہا تھا وہ نیگٹیو ہو گیا یعنی ہر وہ سہولت جو عوام کو ملنا شروع ہوئی تھی احساس پروگرام انہوں نے بند کر دیا انہوں نے تباہی اور بربادی پھیر دی پاکستان کو انہیں تباہ اور برباد کر دیا اور انہوں نے پاکستان کو ایسا کمزور کیا ایسا انہوں نے پاکستان کو نوچا جیسے کوئی غیر ملکی فوجیں آگے پاکستان کے اوپر حملہ آبر ہو گئی ہوں اور وہ کسی ملک کو نوچ رہی ہوں اور اس کے چیزیں سمیٹ رہی ہوں اس طرح سے ان تیرہ جماعتوں نے ملک کے ساتھ کیا اور انہوں نے ہر وہ بات جو پی ڈی ایم بناتے ہو انہوں کا جو بیانی ہا تھا جو جس مقاصر کے لیے بنایی تھی وہ پورا نہیں کیے جو انہوں نے مہنگائی مارچ کیا تھا وہ انہوں نے پورا نہیں کیا وجہ کیا تھی امران خان کیا کہتے رہے امران خان نے جیسے امران خان کو نکالا امران خان کی حکومت گرائی امران خان نے کہا کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے کیونکہ یہ جماعتیں یہ ملک نہیں چلا سکتی یہ چور ہیں ڈاکو ہیں لٹے رہے ہیں یہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے کام کریں گے اور یہ ملک کو بہت تباہ اور برباد کر دیں گے ملک کو بہت نیچے لے جائیں گے بڑی مشکل سے ہم نے محشت کو نکالا ہے گرداب سے اور آئی سی ایو سے اور ہم چیزوں کو بہتر کی طرف لکھا جا رہے ہیں لیکن ایک شوق تھا کہ مران خان کو گرانا ہے نوازشیف کو لانا ہے ڈیل ہو چکی تھی اور اسی ڈیل کے ویسے آج تک میاں نوازشیف لیٹے ہوئے آپ کے سامنے ہیں لیکن اب پہلے آپ نے دیکھا کہ اختر منگل صاحب نے بھی کوئی اس طرح کا بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ اپنی ذات کے لیے قانون سازی کرتے رہے کیونکہ میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ان کو کہیں پیڈیاں والوں کو کہ اٹھارہ ماہین کے اقتدار رہا ہے اٹھارہ ماہین کو ایک قانون سازی بتا دیں جو یہ کہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے کیا ہے جو ہم نے عوام کے لیے کیا ہے جو ہم نے پاکستان کے لیے کیا ہے جو ہم نے پاکستان کے مفاد کے لیے کیا ہے ایک قانون سازی بتا دیں ان کی اپنی ذات کے لیے پندرہ قانون سازی ہوئی ہر وہ کام انہوں نے اپنے لوگوں کے نام ای سیل سے نکالے سٹاپ لسٹ نکالے انہوں نے ایف آئیے میں تبدیلیاں کی انہوں نے نیب میں تبدیلیاں کی انہوں نے ججز کو نوازا انہوں نے عدالتوں کو مینیز کیا انہوں نے چوروں ڈاکھوں اور لیٹیروں کو بری کروایا انہوں نے قانون سازییں کی انہوں نے نیب کو بلکل ہومیوپیتھک کیا اور انہوں نے بلکل نیب کو اس کے اندر قانون ایسے تھے وہ بلکل بدل دیے جس کے ذریعے تصاب ہو سکتا تھا انہوں نے ایک زائف تہمجری مشتہری فراری مفرور بھگوڑا جو پاکستان آنے کو تیار نہیں تھا اس کو پاسپورٹ دیا اس کی بیٹی کو یہاں پہ ریاستی پروٹوکول سارا کچھ دیا سارا کچھ انہوں نے اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے کیا ہے اور عمران حان یہی پٹتا رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے کچھ سی کو احساس نہیں ہے بار بار کہتا رہا بار بار کہتا رہا ہر روز کہتا رہا الیکشن کروا دو یہ ملک کو تباہی کی طرف ل کر جا رہے ہیں لیکن کسی نے نہیں سنی اب مسئلہ کیا ہے اب خود بلاول بھٹو زرداری نے یہ اطراف کر لیا ہے کہ پورے اٹھارہ ماہ میں جو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر مسلم لی نون تھی اور بلاول یہ بات کہا کہ بریزمہ نہیں ہو سکتے بلاول کی حکومت بھی اس میں شامل بلاول کی جماعت بھی شامل تھی اب بلاول کہہ رہے ہیں کہ وہ انتقامی سیاست کرتے رہیں وہ انتقام میں کیونکہ اس وقت ہوتا کیا تھا روزانہ کوئی آئیو جاری کی جاتی تھی اس کے اوپر سارے آگے پریس کانفرنس کرتے تھے روزانہ امنانہ کے اوپر ایک کیس منتا تھا پوری نولی کے وفا کی وزیر آگے اس کے اوپر پریس کانفرنس کرتے تھے اٹھارہ ماہ میں ان کو ملک کا نہیں تھا کہ ملک اس تباہی کی طرف جا رہا ہے ملک اس بربادی کی طرف جا رہا ہے اکانومی کدھر جا رہی ہے ملک کہاں جا رہا ہے ہماری انٹرنیشنل ہی ہم کدھر جا رہے ہیں ہمارے غریب کدھر جا رہے ہیں کروڑوں لوگ آج پاکستان کے اندر جو ہے وہ بلکل خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں صرف ان اٹھارہ ماہ کی وجہ سے جو لڑلوں کو دیے گئے اور انہوں نے آکے ملک کی تباہی پھیر کے رکھ دی ہمارے دشمنوں کو کیا ضرورت ہے حملے کرنے کی عام کے ہمارے اوپر یہ جس طرح سے پہلے اٹھارہ ماہ ان کی حکومت رہی ہے اب بھی اگر پاکستان کے دشمن اور کچھ مینہ کریں صرف نوازشنل کو عزیر اعظم بنوا دیں اور ساتھ اس کے بارہ جماعتیں اٹیسٹ کر دیں اب تو پندرہ جماعتیں ہوں گی ٹوٹل پندر دشمن کو حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب انٹرنلی حملہ آور یہ جماعتیں ہو جائیں گی جب انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو مزید انہوں نے کمزور کرنا ہے انہوں نے مزید کرپشن اور لوٹ مار کرنی ہے ان کا فوکس اپنی ذات اپنے مفاد کے اوپر ہوگا ان کا فوکس سے ریبنان خان کے اوپر ہوگا تو ہمارے دشمن کو کیا ضرورت ہے حملہ کرنے کی یہ اس آگڈار کو بنوا دیں وزیر خزانہ بس یہ اتنے کافی ہے پاکستان کے لیے اب پہلے آپ یہ سن لیں کہ کیا فرما رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور یقین کریں پی ٹی آئی اور کچھ بھی نہ کریں وہ مرتضہ بہاب کا بیان جو شاہزیب خانزادہ کے پرگرم میں جس میں اس نے کہا ہے کہ کچھ نہیں ملا کراچی کو وہ بیان جو یہ ان کے اپنے بیان ہیں کہ ہم الیکشن میں چلے جانا چاہیی تھا جو اختر منگر کا بیان ہے کہ یہ ہم اپنی قانون سازییں کرتے رہے جو بلاول کے بیان ہیں یہ صرف بیان جوڑے اور یہ سوشل میڈیا پر اور جلسوں میں چلاتے رہے ہیں کہ اپ اور یہ بلاول کی ذرا پہلے سن لیں کہ بلاول کیا کہہ رہے ہیں اب اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے اس لئے کہ ہمارا اعتحادی خدمت کرنے کے بجائے محنت کرنے کے بجائے عوام کو مسائل سے نکالنے کے بجائے اپنا ذاتی دشمنیہ پر توجہ دے رہے تھے اگر ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہیں اور اس چوبیس گھنٹے میں کسی ایک وزیر آزم کے پاس چوئیس ہوتا ہے ان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے یا میں اپنا چوبیس گھنٹے عوام کی خدمت میں گزاروں یا میں وہ چوبیس گھنٹے اپنے ذاتی مسئلے اپنے ذاتی دشمنیہ پر فوکس کروں اور وہی ہوا اب آپ نے سن لیا کہ بلاول جو کہہ رہے ہیں یہی وجہ ہے برحال آگے وہ اس کے اطراف کر رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی ٹارگٹ رکھا تھا ہم جو کرنا چاہتے تھے ہم نہیں کر سکے کیونکہ شباز شریف جو ہیں وہ صرف امنان خان کے خلاف لگے رہے ہیں امنان خان کو نقصان پہنچانے پر لگے رہے ہیں امنان خان کو کمزور کرنے پر لگے رہے ہیں تحریک انصاف کو تباہ اور برباد کرنے پر لگے رہے ہیں وہ تو مقصد حال نہیں ہوا امنان خان مزید پاپ اولار ہوئے ہیں اللہ تعالی نے اس کو مزید عزت دی ہے اس کے ووٹ پنگ اتنا بڑھ گیا ہے کیا بل ایکشن یہ ملت بھی کروانے کی طرف جا رہے ہیں لیکن ملک کا کیا منہ ہے کبھی سوچا ہے میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں جب میں ٹرائیول کرتا ہوں میں جب لوگوں کی جا کے حالت اظہار دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں ہم لوگ کیا پولیٹیکل چیزوں میں لگے ہوئے ہیں ہم ایشیوز پر بات کریں ان ایشیوز پر بات کرنی چاہیے جا کے لوگوں سے لیکن پھر مسئلہ یہ ہے آپ آج جا کے لوگوں سے بات کرنا شروع کریں میں آج ویڈیوز لگانا شروع کروں دو دن بعد پتہ نہیں میرے صد کیا ہوگا میں نہیں کر سکتا عوام کے ساتھ جا کے میں عوام کے لیوز نہیں لوگوں کو دکھا سکتا کہ لوگوں کے اندر اس وقت رائے ہے کیا لوگوں کی لوگ سوچتے کیا ہیں لوگ سمجھتے کیا ہیں لوگ کیا کیا رہے ہیں لوگ کس حد تک مایوس ہو چکے ہیں لوگوں کو کتنا اندھیرہ نظر آتا ہے لوگوں کو پاکستان کا مستقبل کتنا تاریخ نظر آتا ہے میں نہیں جا کے دکھا سکتا کہا جائے گا کہ یہ جنڈے پر کام کر رہے ہیں یہ پاکستان کے خلاف نفرت نے پھیلا رہے ہیں یہ پاکستان کے اوپر پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں میں اسی وقت میں غدار بن جاؤں گا لوگوں کے لوگ اسے خودکشیوں پر مجبور ہیں لوگ مایوس ہیں لوگوں کو اندھیرہ نظر آتا ہے لوگوں کو مزید جب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ نواشتی پاکستان کا اگلا وزیراعظم اس کو بنایا جائے گا ہر صورت میں جس کے ساتھ 20% لوگ بھی پاکستان کا نہیں ہے تو لوگوں کے اندر اور زیادہ سیکلوجیکل لوگوں کے ایشیوز شروع ہو گئے ہیں کہ یار کس طرف آپ ملک کو لے کر جا رہے ہیں کہ آپ پھر اس بندے کو لے کر رہے ہیں جن کی چار باریں آپ نے پہلے دیئے ہیں آپ پھر ان کو لا رہے ہیں آپ پھر اس حاکڈار کو وزیر خزانہ بنوانا چاہ رہے ہیں جو ملک کو اس نیچ پر لائے ہیں کئی بار بات ہوئی ہے چیلیس سال سے یہ دو خاندان ہیں عمران خان کو سارے تین سال ملیں تو عمران خان کے سارے تین سال کی کر کردگی ایک نومک سروے میں خود یہ شیئر کر چکے ہیں کہ وہاں اس کا کیا چیزیں تھیں اور باقی میں تو بار بار کہتا ہوں باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں وہ دیکھیں ہیلتھ کارٹ کتنا بڑی ایک سہولت لوگوں کو پناہ گاہیں لوگوں کو چلیں جا کے لوگ وہاں پہ سوئیں بائزت طریقے سے کھانا ملے احساس پروگیم بائزت طریقے سے پیسے کوئی اس میں عمل دخل بیروکریسی کا اور اس کا یہ ان کا نہیں تھا یعنی اس کا وڈیروں کا ایمین ایز ایم پی ایز کا بیروکریسی کے ساتھ تک تھا سسٹم بنانے کا لیکن یہ نہیں تھا کہ آپ نے کسی بیروکریٹ کے بعد جانے تو اس نے آپ کو پروف کرنا نہیں وہ سسٹیمیٹک طریقہ تھا لیکن وہ چیزیں نہیں تھی اور محلیاتی علودگی اب آپ سموک کے حالات دیکھ لیں یہ وہ چیزیں تھیں اور اس طرح کی پجتر چیزیں جن کے اوپر ایمینان خان کا فوکس اس کا وی ان تھا اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ذات ہے معاملات ہیں مفادات ہیں لیکن یہ جو بلاول کا بیان ہے یہ بیانات بلاول کے یہ ان کو ایمینان خان کی پوری اس مہم کا جو ہے وہ ان کی پوری ایمینان خان اور پی ٹی آئی کی مہم جو ہے وہ اس کا یہ بیان جو ہے اس کا حصہ ہوگا اور اس سے بڑا اطراف نہیں ہو سکتا جو گھر کا بھیدی بتا رہا ہے کہ شباہ شریف جو ہے وہ صرف ایمینان خان کے خلاف لگا رہا ہے انتقام لینے پر اس نے ملک کے بارے میں کچھ نہیں کیا اینڈ میں انہوں نے کیا کہا مسئلے اپنے ذاتی تشمنیہ پر فوکس کرو اور وہی ہوا اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی ہم نے تاگلز رکھے تھے کہ مہنگائے کو کم کرنا ہے معاشی بہران سے نکلنا ہے اب آپ خود انداز لگائیں کہ یہ یہ بات مان رہے ہیں کہ نہ ملک کو معاشی بہران سے نکال سکے نہ مہنگائی کم کر سکے یہ خود مان رہے ہیں یہی وجہ تو یہ جناب اب بیان ہے یہ مان رہے ہیں اطراف کرنے کہ یہ ملک کو مزید تباہ اور برباد کر کے گئے ہیں پیپلز پارٹس میں شامل ہے یہ بلاول کا اطراف جرم ہے جو پی ٹی آئی کے موقف قرید تصدیق ہے جو عمران خان کے بیانی کی جیت ہے جس نے عمران خان کو سرخ روح کیا ہے اور یہ تحریک انصاف کے الیکشن مہم کا سب سے اہم نکتہ ہے یہ تو خود مان رہے ہیں تو دیکھیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں مجھے اپنے دعوم یاد رکھیں اللہ حافظ